سبحان اللہ یہ تھی حافظ محمد عامر شہزاد صاحب جو کی بڑی خوبصورت انداز میں آقا علیہ السلام کی پرگمہ میں گلہا یقیدت پشکر رہے تھے ایدھا مل کر کہہ دے سبحان اللہ لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے پتہ ہے وہ کون سا نعرہ ہے لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان والے یہ ایمان ہی دفعہ ہاتھ چاہ گیا کہ سبحان اللہ بہت بڑا پنڈالے ہاتھ نہیں اٹھے ہاتھ چاہ گیا کہ سبحان اللہ لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے محمد ہمارے ہی دفعہ گوج پہ جائے محمد ہمارے آلہ حضرت فرمائے نے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے آپ فرما دے ہیں تو میرا محبوب نے لٹھا تو میرا محبوب نے لٹھا کہ جنو ویک کے چن شرم آوے اتی راتی چن چڑ جاوے جے او رخ تو نکاب ہٹاوے کہ ڈارتی ماری بجلی لشک نہ مارے تو کتھے بے عددی نہ ہو جاوے جے او جاوے جے او جاوے سیر چمندی تے سارا گلشن سیس نو آوے جے او ہاتھ کھلاں ویچ رکھے ہاتھ کھلاں تو ود جاوے رب نے علم اینا دیتا اکلا ویچنا آوے رب نے اکل اینی دیتی علمہ ویچنا آوے تے صفتہ رسول پاک دیا دا کون بیان سناوے آزم چیستی سانو ایدہ سوڑا ماہی سانو کدرے نظر نہ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلِ زیبا کہوں تجھے آخر رضا نے سخن اس پہ ختم کر دیا خلق کا بندہ خلق خلق کا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خلق کا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے میں اپنے اسی معرضات سے دعواتِ خطاب دینا چاہتا ہوں نہیتی عدب کے ساتھ پیرِ طریقہ طرح شریعت خاجِ خاجگان حضرت پیر قبلہ الحاج الحافظ پیر محمد نقیب الرحمن صاحب دامت برکاتب العلیہ قدسیہ سجادہ نشین آستان عالیہ عیدگا شریف راول پنڈی آپ سے نہیتی عدب سے ملتمیس ہو کہ اپنے خوبصورت خطابِ لا جواب سے ہمارے قلب و اذان کو منور فرمائیں اور آپ ایک دفعہ محمد کا صدوق دیں نعرِ تقبیر نعرِ تقبیر میرے رب دا کنہ اچھنائے تھوڑا جا ہاتھ جا کے سینے نظر لانکے نعرِ تقبیر نعرِ رسال نعرِ خلافت نعرِ حیدری آستان عالیہ عیدگا شریف صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الحمدللہ رب العالمین والسلام والسلام علیکہ رشوش الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم و رفعنا لکا ذکرک صدق اللہ و صدق رسوله النبی الكریم و رہنو عراء ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لئے اسی کی خاطر اسی کو سجتی ہے اسی کے لئے لائک ہے کہ جس کا سوا کوئی عبادت کے لائک نہیں جو بڑا مہربان ہے بہت کریم ہے حد سے زیادہ نوازنے والا کرم فرمانے والا توبہ کو قبول فرمانے والا گناہوں کا معاف فرمانے والا درجات کا بلند فرمانے والا بے پنہ بلندو والا شانوں والا بادشاہ کہ جس کے فضل و کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے جس کا فضل اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے جس کے کرم کے ساتھ سارے معاملات نشروط ہیں کہ جسے وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا اور جسے وہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا اور بے پنہ درود و سلام ہمارے آقا و مولا ہماری جانوں کے بادشاہ حاضر و ناظر مختار کل اللہ کریم کے حبیب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ عالی کے اوپر کہ جن کے مقام کو جن کی شان کو اور جن کی حقیقت کو آپ کے رب کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا جن پہ درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ کریم جن کی آنے والی آن کو پہلی آن سے بلند تر فرما رہا ہے تو اللہ کریم جن کے چہرہ مبارک کو ہر وقت ہر لحظہ ہر آن اپنی نگاہوں کا محبر و مرکز بنا کے رکھے ہوئے تو اللہ کریم جن کے ذکر پاک کو خالصتاً آپ ہی کی خاطر بلند فرمانے کا اعلان فرمائے تو اللہ کریم جن کی عطاعت کو اپنی عطاعت قرار دے تو اللہ کریم اور جن کی عطاعت کو اپنی عبادت اپنی بندگی قرار دے تو اللہ کریم اور ہم سب کو ہر وقت ہر لحظہ ہر آن اپنے مولا کریم سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ ہمارے کریم رب ہم سب کے حال پہ رحم فرما کرم فرما احسان فرما اور ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی کامل عطاعت نصیب فرما کہ جو ذریعہ مان جائے ہم سب کے لیے اپنے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کو پاتے ہوئے اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کا کہ کامیاب وہی ہے فلا اسی نے پائی کہ جس نے اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات و فرمدات کے تابع بسر کیا اور ہماری ان محافل کے انعقاد کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ہمیں کٹھے ہوں اس طرف غور کریں صرف اور صرف یہ مقصد ہوتا ہے ان محافل کے انعقاد کا جیسے کہ یہ محافل فتح پور کے دوستوں نے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں بڑی خوبصورت محافل سجائی ہے اور یقینی طور پہ جیسا کہ رسول کریم شاہ شاہ قلعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں اپنے غلام حضرت عامر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں کے گھر کے قریب سے گزرتے ہیں ادھر وہ چند صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں آپ علیہ السلام آپ نے پوچھا آپ جانتے تھے آپ کو ہر چیز کی خبر تھی آپ جانتے ہیں اور آپ کو ہر چیز کی خبر ہے لیکن کئی مقامات پر پوچھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم جان لیں کہ کس چیز میں کتنی برکت ہے اللہ کی کتنی رحمت ہے آپ علیہ السلام نے ہم کہا کہ کیا کر رہے ہو ارز کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا باپ اور ماں پہ قربان اس کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اس نے ہمارے پر اتنا بڑا کرم کیا کہ آپ علیہ السلام ہمیں عطا فرمائے اور آپ کے ذریعے سے جو ہمیں براکات ملتی ہیں آپ کے ذریعے سے ہمیں جو فیض ملتا ہے آپ کی موجودگی میں ہمیں جو کچھ ملتا ہے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ آپ کے آنے سے ہمیں کیا تھے کیا ہو گئے آپ کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی کتنے بڑے انعام اور احسان ملتے ہیں رسول کریم شاہن شاہق العالم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر سن کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کے تمام دروازے تیرے گھر کے اوپر کھول ڈالے اور رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت تک جو بھی یہ کام کرے گا محفل ملات پاک سجائے گا میرے تذکرے کرے گا اور اس کا شکر ادا کرے گا آپ علیہ السلام نے فرمایا قیامت تک جب بھی جہاں بھی کوئی بھی اس ذکر کو چھیڑے گا اس محفل کو سجائے گا اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے تمام دروازے اس کے گھر کے اوپر کھول ڈالیں گے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں دوستوں کو کہ اللہ کا کرم اس کا فضل اس کا حسان کہ آپ نے یہ خوبصورت محفل سجائی اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے آپ سب کے اوپر اپنی رحمتوں کے تمام دروازوں کو کھول ڈالیں کبلہ صاحب کسی بھی وقت تشریف لانے والے ہیں بیان انہی کا ہوگا خطاب انہی کا ہوگا ان کے آنے سے پیش تر میں چند باتیں آپ احباب کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں میں کہہ رہا تھا کہ ہماری ان محفل کے انعقات کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائیں آپ علیہ السلام کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں اور جب درباری رسالتِ محف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بندے کی نگاہ اٹھتی ہے تو ادھر سے جو سب سے بڑا پیغام ملتا ہے وہ یہ ہے کہ نفرتوں کو ختم کرو محبتوں کو عام کرو ہماری ان محفل کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آقا علیہ السلام جو عالمین کے لیے رحمت بند کر تشریف لائے جو رحمت ہی رحمت ہے ان کے اس خوبصورت پیغام کو چہار طرف عام کریں کہ ہم نفرتوں کو ختم کریں محبتوں کو عام کریں دلوں کو نفات سے پاک کریں خیالات پاکیزہ کریں نیتیں اچھی رکھیں کوشش سمرگی کریں کہ جو بھی ہمارے سے ہو سکے ہم ہر وقت ہر لعظہ ہر آن آگ بجھانے کی کوشش کریں کسی جگہ آگ لگانے کی کوشش نہ کریں اللہ کریم کے اس فرمان کو ہمیشہ سامنے رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جھگڑا کرنے والے کو پسند نہیں کرتا یہ ہمارے دین کی تعلیمات ہیں جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح طور پر فرمائی ہے اللہ تعالیٰ فتنے کو پسند نہیں کرتا اللہ کریم فساد کو پسند نہیں کرتا کیونکہ یہ اس کا گھر ہے یہ اس کی بنائی ہوئی مخلوق ہے اصل مالک اللہ کریم ہے اس کے کرم اور اس کے فضل کے ساتھ کسی کو اگر کچھ موقع مل جائے تو صرف اس کے کرم سے ہوتا ہے در حقیقت جو کچھ ہے اس کا ہے اور اس کے لیے رسول کریم شہنشاہِ قلعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے غلاموں کو مخاطب فرماتے ہوئے کہ یاد رکھو مخلوق اللہ کا کمبہ ہے سب کو یاد ہوگا بچوں کو بجیوں کو سب نے خوب پر رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے ان تمام چیزوں سے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہمیت بتانے کی خاطر آپ علیہ السلام کے دربار پاک سے ہمیں یہ روشنی ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یاد رکھو مخلوق اللہ کا کمبہ ہے اللہ کی ایال ہے وہ پاک ہے اس سے بچے بچے کو یاد ہے لیکن اہمیت بتانے کی خاطر سمجھانے کی خاطر آپ نے مثال دی آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس طرح تمہیں وہ ہر بندہ اچھا لگتا ہے کہ جو تمہاری ایال کے ساتھ تمہارے کمبے کے ساتھ اچھا سلوک کرے اسی طرح اللہ کریم اپنے اس بندے کو پسند فرماتے ہیں جو مخلوق خدا کے ساتھ اچھا عمل کرے صلح رحمی اختیار کرے یہ ملاد پاک کا اصل پیغام ہوتا ہی ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ملاد پاک کی خاطر کٹے ہوئے ہیں ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں جیسے تمہیں ہر وہ بندہ اچھا لگتا ہے کہ جو تمہارے گھر والوں کے ساتھ تمہاری ایال کے ساتھ تمہارے کمبے کے ساتھ اچھا سلوک کرے اسی طرح اللہ کریم اسے پسند فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں لوگوں کے کام آئے لوگوں کی تکالیف کو دور کرے لوگوں سے صلح رہمی اختیار کرے اور آپ علیہ وآلہ وسلم میں ہمیں کہ جس طرح تمہیں وہ بندہ پسند نہیں آتا جو تمہارے گھر والوں کے تکلیف کا باعث بنے تمہارے کمبے کو تکلیف دے تمہارے ایال کے ساتھ اچھا معاملہ نہ کرے آپ علیہ وآلہ وسلم میں ہمیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کو وہ پسند نہیں ہے اللہ کریم کو راضی کرنے کا بہترین ذریعہ جو ہے وہ مخلوق خدا کے کام آنا ہے مخلوق خدا کی تکالیف کو دور کرنا ہے اور رسول کریم شہنشاہ اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ مسلمان کی مومن کی میرے شان کی میرے غلام کی شان کیا ہوگی آپ نے اس کی پہچان بتائی آپ علیہ صلی اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ دنیا میں کسی جگہ بھی ہوگا کسی بھی مقام پر ہوگا آپ علیہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کا وجود کبھی کسی کے لیے پریشانی کا مسیبت کا تکلیف کا باعث نہیں بنے گا آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا غلام جہاں بھی ہوگا کبھی کسی کو تکلیف دینے والا نہیں ہوگا کسی کو کوئی مسئلہ بنانے والا نہیں ہوگا آپ علیہ السلام میں بلکہ میرا علام دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوگا یہ حدیث مبارک ہے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا وجود لوگوں کو نفع دینے والا ہوگا لوگوں کی تکالیف کو دور کرنے والا ہوگا لوگوں کے کام آنے والا ہوگا لوگوں کے ساتھ صلح رحم اختیار کرنے والا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام ایک دن رونک افروز ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اس کے گناہوں کا کوئی حساب ہی نہیں بہت بڑا گناہگار ہے آپ علیہ السلام نے کہ پہاڑوں کی مانند اس نے گناہ اپنے اوپر لاد رکھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ وہ ایک جگہ سے جا رہا تھا راستے میں اس نے ایک مقام پرے قدیس مبارک میں کانٹو سو اکٹو سے بھری ہوئی جاری کا بھی ذکر ہے اور آپ علیہ السلام جس حدیث مبارک کا میں ذکر کر رہوں آپ علیہ السلام نے ہوا ہے کہ راستے میں اس نے دیکھا کہ کوئی چیز ہے جس سے اس کی ذات کو نقصان پہنچ سکتا ہے آج کال کے حوالے اس پہ دیکھ لیں سمجھ لیں کہ کوئی کیلہ پڑھا ہے کوئی فزل سکتا ہے اس کے اوپر اس کا پیر آتا فزل جاتا کوئی کانٹا ہے اس کے پیر میں چپ جاتا کوئی پتھر ہے اس سے وہ ٹھوکر کھا لیتا کیچڑ ہے اس پہ پیر جاتا فزل جاتا آپ علیہ السلام آپ پہ بھروا ہے کہ اس نے اس کو دیکھا کس نے اس گناہکار ترین بندے نے پہلے اس نے یہ ارادہ کیا کہ میں دائیں بائیں سے یا اس کے اوپر سے پھلانگ کے اس کے اوپر سے گزر جاؤں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ فرماتے ہیں کہ اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ راستہ ہے ادھر سے مخلوق خدا گزرتی ہے مخلوق خدا اللہ کی مخلوق جو ہے وہ ادھر سے گزرتی ہے کسی کو بھی ٹھوکر لگ سکتی ہے کسی کے پاؤں میں یہ کانٹا چپ سکتا ہے کسی کے لیے یہ جو راستے میں کوئی چیز پڑھی ہے جس سے نقصان پہنچ سکتا ہے اس سے کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ تیرے اور میرے نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ ہمارے آقا ہمارے بادشاہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ جن کی بات کرتے ہوئے دنیا جہان میں بندہ فخر سے ایسے سینہ پھول جاتا ہے گردن اوپر ہو جاتی ہے کہ یہ میرے نبی ہے اور الحمدللہ سمع الحمدللہ جب غیر مسلموں میں نے یہ دکھنا چاہنا کہ سب سے بڑے محسن انسانیت کو انہیں سب سے بڑے دنیا کے اوپر رحمت پرسانے والے کو انہیں تو مسلمان نہ ہوتے ہوئے بھی اپنے نبی کا نام نہیں لکھا تیرے اور میرے نبی کا نام لکھا کہ ان سے بڑھ کر کائنات پہ کوئی رحمدل احسان فرمانے والا انسانیت کو احترام دینے والا لوگوں کے لئے بہترین نظام دینے والا اور کوئی نہیں اس سے ہمیں سمجھ کیا کہتی ہے سبحان اللہ واہ واہ کر کے چھپ کر جائیں نہیں یہ ہمارے نبی ہیں جن کی احتباط تیرے اور میرے اوپر فرض ہے اور جس سے اس وقت ہم دور ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم وہ راستہ اختیار کریں جو مدینہ منورہ کی طرف جاتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آقا علیہ السلام کے لئے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے ہماری طرف سے آقا علیہ السلام کی طرف تھنڈی ہوا کا جھونکا جائے جب ہم گالی دیتے ہیں جب ہم کسی کو تکلیف دیتے ہیں جب ہم کسی کے لئے مسئیبت کا باعث بنتے ہیں جب ہم فتنہ پھیلاتے ہیں جب ہم فساد کرتے ہیں جب ہم کسی کا حق مارتے ہیں جب بھی ہم یہ سب کچھ بہت کریم ہے لیکن یہ ناراضگی والی بات تو مشکل سے لگتی ہے دماغ سے نکالے بندہ لیکن آپ کو تکلیف ضرور ہوتی ہے آپ کو دکھ ضرور ہوتا ہے کہ میری امت اور اس کے یہ احوال اس کی ایسی زبان اس کی ایسی نیت اس کی ایسی خیالات عزیزو یہ وحفل محلات پاک ہے اس میں اور اس وقت کو گریمت سمجھو سب کے لئے جو آنے والا اگر زندگی میں یہ دھک دھک کر رہے نا دل لمحات ہیں تو توبہ کر رجوع کرو پھر آقا علیہ سلام کے دربار پاک کی طرف آنے والا وقت اگر مل رہا ہے تو اس سے فائدہ اٹھاؤ سچی پکی پختہ توبہ کرنے کے بعد مصمم ارادہ کر لوگے آج کے بعد آپ کسی کے لئے تکلیف کا باعث نہیں بنیں گے کیونکہ آپ کے آق فرماتے ہیں کہ میرا غلام کسی کو تکلیف نہیں دے سکتا کسی کے لئے پریشانی کا باعث نہیں بنیں گے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآل وآل آپ فرماتے ہیں میرا غلام کسی کو پریشان نہیں کر سکتا وہ تو پریشانی وں توبہ کرنا بندہ توبہ کی نہیں تو اللہ بڑا کریم ہے ایک دن حضرت ابراہیم علیہ سلام نے ان کی زبان سے رکلا یا اللہ کرم فرما احسان فرما معاف راضی ہو جاؤ کہ تو بہت کریم ہے تو توبہ قبول کرنے والا رحم فرمانے والا جبرائیل علیہ سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلی 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 پاس ہے فرمانے لگے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا آپ کے پاس کہ آپ کی زبان سے یہ نکلا اے میرے کریم رب کرم فرما احسان فرما معاف کر آپ جالتے ہیں وہ کیسا معاف کرنے والا حضرت ابراہیم علیہ سلام نے فرمایا کہ آپ بھی فرما کہ اللہ تعالی نے کیا پیغام دے کے بھیجا ہے ابراہیل علیہ 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 فرما لگے کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ جائیں اور میرے خلیل کو بتا دے جب کوئی اسے پکارتا ہے نا کرم فرما ماف کر دے سچے دل سے ہونا چاہیے ایک سب نے جانا ہے جانا ہے اور جانا ہے کیونکہ دنیا میں آئے جانے کے لئے اور قرآن کریم سے روشنی لے تو اللہ تعالی فرماتا ہے تمہاری تقلیق صرف ایک مقصد کے لئے کی گئی ہے کہ مجھے راضی کر اور وہ رسول اللہ کی اتبا میں ہے فرمانے لگے کہ جب کوئی توبہ کرتے تو اللہ قریب ورماتا ہے کہ صرف یہ کہ میں اس سے راضی ہوتا ہوں اسے ماف کرتا ہوں بلکہ اس سے پیشتر دس سال کے ہو بیس سال کے ہو تیس سال کے ہو پچاس سال کے ہوں جتنے بھی گناہ اس نے کیے ہوتی ہیں اگر وہ سچے دل سے میری طرف رجوع کرتا ہے ماف کر دے کریم تو میں اس کو نہ صرف ماف فرماتا ہوں بلکہ جتنے گناہ ہیں اس کے انہیں نیکیوں میں تبدیل کر دی چلیو ایڈا کریم رہمتوان کی درہ نہیں مل سکتے ایڈے کریم آقا صلی اللہ سال نہیں مل سکتے جس چکر صبح کیا ہوگا یہ تو سب کو پتا ہے مر نا سب جانتے مر نا اس طرف تو جو رکھا کرے اس طرف خیال کیا کرے آئیے میں سب کو اپیل کروں گا کیونکہ میں پہلے ابو پکڑ لیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کئی راجے چودری تھی وڈے وزیر آج چیز میں اپنے آگے نہیں پکڑو آ رہا اس کے آگے پکڑو آ رہا اس کے آگے جب کان پکڑتا میں ابراہیم علیہ السلام کا بہت ہوتی ہے ہو سکتا ہے کل کبرائن میں دعا ہوا دے کہ پتہ پوری بیٹھے ہیں پکڑی سن کر اس نے باہ فرما دیتا سی یا اللہ توبہ یا اللہ توبہ یا اللہ توبہ اسے راضی کرنے کا میں راستہ بتا رہا تھا وہ کس چیزوں پہ خوش ہوتا ہے وہ اس وعالے سے بتا رہا تھا یاد ہے وہ گناہ گار شخص اسے راستے میں دیکھا کہ کوئی چیز پڑی ہے جس سے اس کو تکلیف پہنچ سکتی ہے کوئی کانٹا اسے چپ سکتا ہے ٹھوکر کھا سکتا ہے پزل سکتا ہے آپ علیہ السلام و السلام فرماتے ہیں گناہوں کے محنت اس کے پہاڑ تھے رکا یہ خیال آیا کہ اس کی بخلو کی در سے گزرتی ہے وہ چیز اٹھائی راستے میں سے اور سائٹ پہ رہا ہے اور ادھر میں اپیان کا علیہ السلام و السلام کا وہ خوبصورت فرمان مبارک بھی آپ کے آگے رکھتے رکھتا جاؤں میں نے دیکھا عموماً سفر پہ ہوتا ہوں یہ زندگی کا سفر الحمدللہ میرا ہمیشہ سفر میں ہی ہے اور سفر بھی تبلیغ کے سفر میں ہے یہ اس کا کرم ہے کبھی دیکھتا ہوں اچھی بہت ہی گاڑییں ہوتی ہیں جا رہی ہیں دیکھنے میں پڑے لکھے لوگ بھی نظر آتے ہیں شیشہ کھولتے ہیں کچھ کھایا پیا چلکا بار پھینک دیا کوئی کولڈ رنگ تھا پی ڈبا بار پھینک دیا اچھے خاص پھر میں رستوں میں دیکھتا ہوں کئی پار تو دھڑی والوں کو دیکھتا ہوں مونپھلی کھاندے جا رہے ہیں چلدیر سردے جا رہے ہیں مالٹا چھیلتے جا رہے ہیں راستے میں پھینکتے جا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں خبردار اگر کبھی ایسا کام کرتے ہوئے راستے سے جاؤ تو اس کا اظہار نہ ہونے دو کہ تمہارا تعلق مدینہ پاک کے ساتھ ہے کیونکہ مدینہ پاک سے کیا والتی ہے رہنمائی آپ علیہ السلام میں ہوئے کوئی چیز پڑھی ہوئی ہو اٹھا کے سائٹ پر اخت دو تفخر سے سر بلند کر کے کہو کہ میں مدینہ پاک والوں کا گناہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن اس چھوٹی باتیں عجر کتنے ہیں رسول اللہ اللہ معافی دے کان میں اس سے اپڑی پکڑنے چھوٹی باتیں نہیں بہت بڑی باتیں کرنے کے لئے بتانا جا رہا تھا کرنے کے لئے کتنی آسان ہے اور عجر کتنے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اس نے وہ اٹھا کے راستے میں سائٹ پر رکھی قدم اٹھایا آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اس نے قدم اٹھایا اپنا سفر جدر جا رہا تھا ادھر جانے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں اس کا پیر زمین پہ بھد میں پڑا میرے رب نے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرمانا کسی کے تکلیف کا احساس کرنے والا تکلیف کسی کو پہنچی نہیں احساس ہے دل میں کہ کسی کو تکلیف پہنچنا جائے اس سے رب اتنا راضی ہوتا ہے کہ اس کے جبی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے تکلیف دینے والا پریشان میں اس کو بڑا مختصر سا خلاصہ یوں بیان دیا کرتا ہوں آج آپ لوگوں کے کام آؤ آج آپ لوگوں کی تکالیف دور کرو آپ لوگوں سے صلح رحمی اختیار کرو لوگوں سے محبت کرو لوگوں کے کام آنے کی کوشش کرو یقین رکھو یقین کیونکہ میں نے اپنے دین کو سیکھا ہے اور میرا دین یہی ہے کہ کل قبر میں آپ کے لئے پریشانی نہیں ہوگی آج ادھر کسی کو پریشان کریں گے کیونکہ کسی کس کا وہ اس کا ہے وہ اس کو پسند نہیں کرتا کل آپ قبر میں پریشان ہیں آج کسی کے لئے مصیبت کا باعث بنیں گے کیونکہ رسول اللہ فرماتے ہیں مخلوق اللہ کا کمبہ ہے سمجھنے کی کوشش کریے ایک دن پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اور اسی پر میں اپنی بات ختم کرنوں پہنچ رہے ہیں کبلہ صاحب ایک عورت تھی جس کے گناہوں کا کوئی حساب ہی نہیں تھا بڑی گناہ گار تھی آپ نے پھر فرماتا اتنی گناہ گار تھی کہ پہانوں کی محلن تو اس سے گناہ لاد رکھے تھے ایک جنگل سے جا رہی تھی راستے میں دیکھا کہ ایک کوئے ہیں اور کوئے کے اوپر ایک پیاسا کھتا ہے اندر جھانکتا ہے پیاس لگی رہی ہے زبان لٹک رہی ہے لیکن یہ طاقت نہیں رکھتا کہ ڈول اندر ڈالے کھینچے نکال لے لیکن پیاس کی شدت ہے زبان لٹک رہی ہے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اس عورت کو رحم آیا وہ رکی اس نے وہ بالٹی کوئے میں ڈالی پانی نکالا کتے کو پلایا کتے کو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں وہی عورت پھر اپنے سفر میں جانے کے لیے آگے چلنے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاف فرماتے ہیں اس نے قدم اٹھایا قدم زمین پہ اس کا باد میں پڑا میرے رب نے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا مسجد ہے مسجد ہے نبوی شریف ہے مسجد ہے نبوی شریف ہے اعتقاف میں غلام بیٹے ہوئے ہیں ایک شخص آپ علیہ السلام کے ایک غلام کے پاس آتا ہے اگر آپ میرے ساتھ اس وقت چلیں میں بہت بڑی پریشان ہوں گے بہت بڑی مصیبت میں ہوں گے اگر آپ میرے ساتھ چلے جائے آپ اگر اس وقت کو کہے تو آپ کا کہاں مان جائے گا میں بج جاؤں گا آپ کھڑے ہوگے اعتقاف میں تھے مسجد نبوی شریف میں تھے کھڑے ہوگے چلنے کے لیے ذات والے لوگوں نے کہا کمال کرتے ہیں اعتقاف میں اور اعتقاف بھی مسجد نبوی شریف میں آپ اگر جائیں گے تو اعتقاف ختم ہو جائے گا اس سے کہہ دیں گے جب ختم ہوگا عید کے بعد آپ سے چلے جائیے گا عید والے دن نہیں چلے جائی گا وہ فرمانے لگے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آذر تھا آپ علیہ السلام ہمیں فرما رہے تھے کہ رمضان کی آمد تھی آپ اعتقاف کے والے سے مسجد میں بیٹھنے کے والے سے مغرب سے شاہ تک جو بیٹھے اسے یہ عجر ہے دن میں بیٹھے یہ عجر ہے تین دن کا نقل رفی اعتقاف کرے یہ عجر ہے آپ علیہ السلام نے وہاں کہ جو آخری دس دن کا اعتقاف کرے گا اس کے لیے اتنا بڑا عجر ہے دو حج مقبول دو مقبول عمرے کا سواب آپ علیہ السلام نے یہ فرمانے کے بعد آپ نے وہاں کہ میں تمہیں ایک ایسا حمل بتاؤں کہ جو دس دن نہیں دس سال کے اعتقاف کے برابر ہوں صحابہ وہ کہتے ہیں میں ہم حاضر تھا اپنے آقا علیہ السلام کے دربار میں آپ علیہ السلام کے آگے ہم سب نے آت باندے آرز کی یا رسول اللہ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم دس سال کا اعتقاف ایک دن میں اگر اتنی خندقوں کا محاصلہ ہو جاتا ہے دوزک سے بندہ اتنا دور چلا جاتا ہے چند لمحوں میں اتنا کچھ مل جاتا ہے دس دن میں دو حج مقبول دو عمرے کا سواب مل جاتا ہے تو ایسا کون سا عمل ہے کرم فرمائیے احسان فرمائیے ہمارا باپ اور ماں پر قربان ہمیں بتائیے وہ کون سا عمل ہے جسے کرنے کے بعد ہم دس سال کے اعتقاف کا سواب حاصل کریں آپ علیہ السلام وہ فرمانے لگے میں نے خود سنا اپنے کانوں سے میری آنکھوں کے سامنے میرے آقا علیہ السلام رونے کا فروز تیاب میں ہوں میں تم گھر سے اس ارادے سے نکلو کہ آج میں باہر جا کر کسی کی پریشانی دور کروں کسی کی مشکل میں اس کے کام آنگا کسی کی تکلیف دور کروں گا اس عدیث مبارک میں یہاں ہے آپ علیہ السلام میں ہوں میں کسی کی یادت کے لیے جاؤں گا کسی کو دیکھنے کے لیے کسی کو ملنے کے لیے اچھا ارادہ لے کر کسی کے کام آنے کے لیے جاؤں گا اللہ 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 ہو 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 اللہ تشریف رکھیے صاحب میں تشریف لیا ہے کہ ابلا صاحب جلکہ میں دو تین دفعہ ذکر کر چکا کہ خطاب آپ کا ہی ہوگا اپنی اپنی جگہوں پر رونے کا فروض ہو جائے تشریف رکھے کہ ابلا اپنی اپنی جگہوں پر کیونکہ خاصا وقت ہو چکا ہے تشریف رکھے ملاقات انشاءاللہ بعد بھی ہوگی آپ علیہ السلام یہ غلام فرمانے لگے کہ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی آنکھ علیہ السلام کو یہ فرماتیں سنا کہ تم جب بھی کوئی اچھا ارادہ لے کے کسی کی تقریف کو دور کرنے کے لیے کسی کے کام آنے کی خاطر اٹھو گے آپ علیہ السلام نے ہوا ہے کہ تم گھارت کے دہلیس تک پہنچو گے دروازے تک تم قدم اٹھاؤ گے تمہارا قدم زمین پہ باگے پڑے گا کسی کی تقریف دور کرنے کی خاطر قدم اٹھایا ہوا کسی کی پریشانی دور کرنے کی خاطر قدم اٹھایا ہوا کسی کے کام آنے کی خاطر قدم اٹھایا ہوا آپ علیہ السلام نے ہوا تمہارے دروازے سے تمہارا قدم زمین پہ پڑے گا پڑھنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ تمہیں دس سال کے اعتقاف کا زواب دے گا اچھی نیتیں اپنائیں پاکیزہ خیالات رکھیں ویسے بن کریں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام کو ہونا چاہیے آپ جس چیز کے ہم سب منتظر تھے کہ ابلا صاحب تشریف لے آئے خطاب آپ کہی ہے آپ خطاب فرمائیں گے مجھے پوری امید ہے کہ اس وحفل سے اٹھنے کے بعد آپ کا مزکم یہ ارادہ یہ نیت کر کے ضرور اٹھیں گے کہ آج کے بعد کبھی کسی کے لیے تکلیف کا باعث دی بلیں گے